لوگوں کے گھروں کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھیں کہ جب آپ کا دل کریا وہاں پہ گھج جائیں مطبع میری فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوئے مجھے رکھا جیل میں میرے ہزمن کو رکھا جیل میں ابھی میری بہن کے بھی پیچھے ہیں مطبع کوئی غیاء غیرت ہوتی ہے رات سے میرے گھر کے باہر آکے بیٹھے ہیں میرے بچے گھر پہ بند بوئے میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے وہ سکول نہیں گئے آج کوئی شرم غیرت نہیں ہے ان کے مطابق ہے مریم بی بی ایک عورت ہے صرف اب علی امین صاحب کے پیچھے پڑے ہیں کہ جی بہن باجہ برات کہہ دیا بھئی آپ کے گھر لانے کے لیے تو نہیں کہہ دیا آپ صوبے کی ایک سی ایم ہیں آپ بار دور آرات اباد میں رہینا پہلے آپ سی ایم ہیں ایک سی ایم کے طور پر آپ کو اڈریس کیا جب آپ دھمکیا لگائیں گے کہ ہمارے صوبے میں نہیں آنے دیں گے تو پھر آپ کو جواب میں یہ ہی دیں گے کہیں گے نا کہ آپ کے باپ کا صوبہ ہے السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو ملاحظہ کے جی ہے آپ کیسے نہیں آنے دیں گے آپ کے گھر میں کسی نے ذاتی جا گئی رہا آپ کی یہ بہت نہیں ہے کہ یہ سارے سرکاری ملازم ہمارے ملازم ہیں آئین میں لکھا ہے میں کیا بولتی ہوں ملازم ہو ہمارے اب یہ پورا پاکستان بول رہا ہے اب یہ پکڑ کے دکھاؤ سب کو ساری کے پیس ہم نہیں بول رہی ہے پکڑ کے دکھاؤ سب کو اور ہمیں ہی سنا رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی سزا اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ چلان پیش کر سکو تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ ریکارڈ پیش کر سکو تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ ثبوت پیش کر سکو کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں چل سکتا ظلم پھر ظلم میں بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے ہمیں اپنی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا تھا تاکہ عورتوں کو خواتین کو ڈرائا جا سکے کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہے ہیں ہمیشہ گھر سے باہر نہ نکل سکے مگر اس کا کیا فائدہ ہوا ہم سب گھروں سے باہر ہیں باہر تو کیا بھی لیڈ بھی کر رہی ہیں تو جب آپ لوگوں کو بہت دبانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اسی طرح مزید آ گیا آتے ہیں ابھی آپ لوگوں نے ہمیں یہ کہہ کے ٹارگٹ کیا تھا کہ جی بولتی بہت ہے ہر جگہ آ جاتی ہیں الفاظ ان کے مناسب نہیں ہیں ابھی پورا پاکستان آپ کو اچھے خاصے نام مناسب الفاظ میں صحیح آپ کی عزت افضائی کر رہا ہے کیپئی اسمبلی پوری آپ کی صحیح عزت افضائی کر رہی ہے تو لوگوں کو اس حالت پہ نہیں لے کیانا چاہیے تھا کہ کھلے آم وہ آپ کے کس سے سنانے لگ جائیں پہلے تو صرف ہم سناتے تھے ابھی تو ہماری کہانیاں نہیں کھلی ہیں کہ سرعام آپ کی اسمبلیوں میں کہانیاں کھل رہی ہیں جو آپ نے کیا ہے لوگوں کو گھروں کو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھیں کہ جب آپ کا دل کریاں وہاں پہ گھج جائیں مطبق میری فیملی کو ٹارگٹ کیا ہوئے مجھے رکھا جیل میں میرے ہزبن کو رکھا جیل میں ابھی میری بہن کے بھی پیچھے ہیں مطبق کوئی غیاء غیرت ہوتی ہے رات سے میرے گھر کے باہر آکے بیٹھے ہیں میرے بچے گھر پہ بند بوئے میں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں وہ سکول نہیں گئے آج کوئی شرم غیرت نہیں ہے ان کے مطابق کہ مریم بی بی ایک عورت ہے صرف کہ صرف ان کی عزت ہے باقی اور کوئی عزتدار نہیں ہے آپ کسی کو قابلی عزت نہیں سمجھتے ہیں ان کو آپ اتنا کہہ دیں کہ ہم نے آپ کے صوبے میں آنے تو وہ سارے اوفینڈ ہو جاتے ہیں اب علی امین صاحب کے پیچھے پڑے ہیں کہ جی بہن باجہ برات کہہ دیا بھئی آپ کے گھر لانے کے لئے تو نہیں کہہ دیا آپ صوبے کی ایک سی ایم ہیں آپ بار دور آرہ تو بعد میں رہی نا پہلے آپ سی ایم ہیں ایک سی ایم کے طور پر آپ کو اڈریس کیا جب آپ دھمگیاں لگائیں گے کہ ہمارے صوبے میں نہیں آنے دیں گے تو پھر آپ کو جواب میں یہی دیں گے کہیں گے کہ آپ کے باپ کا صوبہ ہے آپ کیسے نہیں آنے دیں گے آپ کے گھر میں کسی نے ذاتی جاگیر ہے آپ کی کہ نہیں آنے دیں گے پھر جیسی زبان ہے ویسی جواب جب ملتے ہیں تو پھر تکلیف کی ہوتی ہے ساری تمیز تربیت اور سارا لحاظ ہم سے کیوں ایکسپیک کیا جا رہا ہے سب کچھ برداشت بھی ہم نے کرنا ہے جیلنا بھی ہم نے جیلیں ہم نے کٹنی ہے جھوٹے مقدمیں ہم نے برداشت کرنے ہے اور تمیز بھی پھر ہم نے دکھانی ہے تیرہ مقدمیں میرے پہ دہشتگردی کی ہیں صرف اور کورٹ میں جا کے کہتے ہیں دہشتگردی کیا کیا یہ بولتی ہے کہ یہ سارے سرکاری ملازم ہمارے ملازم ہیں آئین میں لکھا ہے میں کیا بولتی ہوں ملازم ہوا ہمارے ابھی پورا پاکستان بول رہا ہے ابھی پکڑ کے دکھاؤ سب کو ساری کے پیس امیلی بول رہی ہے پکڑ کے دکھاؤ سب کو آپ لوگوں نے ہمیں مفت کا مال سمجھاتا کہ ہمیں جیلوں میں ڈال دو گے یہ کہہ کر کہ جی بولتی ہے جی ہمیں سوال کرتی ہے جی ابھی آپ لوگوں کے گھروں میں گھس رہیں کیا فائدہ ہوا لوگوں کا ڈاری چلا گیا جیل والے جیل والے جیل والے جیل والے عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان جس وقت پی ٹی آئی گھر سے باہر نکلنے کی بات کرتی ہے ہم ون فورٹی فور لگا دیتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں لوگ بولیں نا قانون کو اپنے مزاگ بنایا ہے ڈیٹ ڈیٹ ثال سے ہم یہاں پیشیاں بھگت رہے ہیں اور ہمیں ہی سنا رہے ہیں کہ ان کو سزا کیوں نہیں ہوتی سزا اس لئے نہیں ہوتی کیونکہ تم لوگ قابل نہیں ہو کے چلاان پیش کر سکو تم لوگfähیسی قابل نہیں ہو کیے ریکارڈ پیش کر سکو تم لوگ thighsی قابل نہیں ہو کیے قابلelling آئی چھٹی کا اس میں ہماری کیا غلطی ہے ہم تو ہرسے میں چار چار دن عدالتوں کتنے کیا منگے اگر ہرنگے آ رہے ہیں جو کام کرنے کے آپ خود قابل نہیں ہیں سارا ڈر آپ لوگوں کے گھروں کے بار پولیس اس لے بٹھا رہے ہیں کہ بائیس سپٹیمبر کا جلسہ نہ ہو سکے اس پہ آپ عورتوں مرد کارٹ کھلنے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں کہہ دیا بین باجہ برات بہی بین باجہ برات کا تو مطلب تھا کہ ہم تیاری کے ساتھ آئیں گے اگر آپ روکنی کی کوشش کریں گے تو ہم رزیس کریں گے کیونکہ جلسے کرنا ہمارا حق ہے کہ ہمیں جمہوری ملک ہے ہمیں پارٹی ہیں پولیٹیکل ہم جلسے کیوں نہیں کر سکتے روکیں گے تو پھر ہم بھی رزیس کریں گے پہلے بھی یہ سب اسی لیے ہوئے کیونکہ بار بار روکا آپ نے بار بار مارا آپ نے بار بار پکڑا آپ نے نہ کی ہوتی زیادتی تو نہ ہوتا ہم نے کتنی بار مار کھانی تھی رزیس نہیں کرنا ہم نے جواب میں آپ سے سوال بھی نہ کریں ہمارے سوالوں سے آپ کو تکلیف ہو جا اور اپنی حرکتوں سے نہ ہو تو ان طریقوں سے کوئی ڈرنے والا نہیں ہمارا ڈر تو آپ نے خود نکال دیا ہمیں برگر برگر پارٹی کہتے کہتے دہشت گھر تو آپ نے خود بنا دیا ہمیں تو ابھی تو ہمارے ڈر ہی نکل گئے ہمیں نہ جیلوں کے ڈر بچے ہیں نہ عدالتوں کے ڈر بچے ہیں بیٹھے رہے ہیں آپ گھروں کے باہر ہم بھی یہاں ہی کھڑے ہیں اور خان کے ساتھ ہی کھڑے ہیں اور بائی سپٹیمبر کو جلسے میں بھی جائیں گے آپ تیاری رکھیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین کے پی کے اسیمبلی میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے اس کو رکوانے کے لیے اعلیٰ سطح پر رابطے جاری ہیں ناظرین اس کے علاوہ گزشتہ رات مختلف پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر ایک دفعہ پھر گھروں پر چھاپا مارا گیا ان کے جو فلک جعوید صاحبہ ہیں اور سنم جاوید صاحبہ ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا پولیس کی جانب سے ان کے والد صاحب کا بھی ویڈیو پیگام آیا کہ ہمیں گھر میں جرغمال بنا دیا ہاؤس ریسٹ کر دیا اور ناظرین جو ان کے گھر میں ہیلپر کے طور پر جو کام کرنے کے لیے جو لیڈیز آتی تھی جو خواتین آتی تھی ان کو بھی اٹھا لیا گیا ناظرین پی ٹی آئی آفشیل نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے ٹویٹ بھی کی ہے اس پر تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں ناظرین پاکستان طریقہ انصاف نے ٹویٹ کیا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کے خلاف ظلم اور فستایت جاری سنم جعوید ہان اور فلک جعوید کے گھروں پر رات بر ریڈ جاری رہا ان کے والد کو دمکایا گیا کہ بیٹیوں کو ہمارے حوالے کر دو سادہ لباس میں ملبوس افراد نے جعوید ہان کی فیملی کو رات سے یہ رمال بنائے رکھا سادہ لباس میں ملبوس افراد مسلسل بازد ہیں کہ وہ گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کے پاس نہ ہی کوئی وارنٹ ہے اور نہ ہی ساتھ میں کوئی خواتین پولیس اہلکار والد نے ان کو لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کے بارے میں آگاہ کیا لیکن وہ بازد ہیں کہ گھر میں ہم نے تلاشی لینی ہے بغیر کسی وارنٹ کے تو جالی حکومت اور اس کے ہنڈلز مکمل طور پر خواست باغتہ ہو چکے ہیں ماں بینوں بیٹیوں کو اغوا کرنا اور بزرگوں اور بچوں کو عذیت دینا ان کا شیوہ بن چکا ہے ڈھنڈے کے زور پر کب تک ملک چلائیں گے جتنی جلدی ہو خوش کے نہ ہون لیں ناظرین یہ تھی ٹویٹ جو پیٹی ای آفیشل کی جانب سے آئی ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ